اسلام علیکم ایوریون کیسے ہو آپ سب ہوفیلے آپ لوگ سب ٹھیک ہو گئے اور مجھے میں ہو گئے ویلکم بیک ٹو انادر ولاغ تو کل یہاں ہوئی تھی بارش اور بہت اچھا موسم تھا پر جیسے ہی بارش ختم ہوئی نا اتنی ہی زیادہ ہو گئی تھی گرمی بر جب بارش ہو رہی تھی بہت سکون مرا تھا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے نا اس کی وجہ سے جب بارش ہو تھی اتنا سکون ملتا ہے نا بارش کا فائدہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد چلی گئی تھی لائٹ اور لائٹ کافی لیٹ آئی تھی اور اتنی زیادہ لگی ہے گرمی بہت زیادہ گرمی لگی اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آج کا ٹوپک اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ساچوں میں نے کل شوپنگ کی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے کیا شوپنگ کی تھی تھوڑی سی مطلب تھوڑی بہت کی تھی آگیا نایا کی برڈے بھی آئی ہے نا تو اس کی وجہ سے میں شوپنگ شوپنگ کر دیتی ہوں تو دعا تو مانگو اللہ سے تو اس کی وجہ سے یہ صبح کا ٹائم ہے اور جہ چریہ صبح صبح ایسے ہی بولتی ہے آپ لوگوں کو آواز بھی آ رہی ہوگی اس کی تو جب تک اٹھنا جائیں نا نماز کے لیے ایسے بولتی رہتی ہے یہ زوہان کے لیے میں نے لی تھی بابل گن اس کے سامنے رینڈم لی میں نے ایک دن ذکر کر دیا تھا اب وہ دن رات اللہ تھالہ سے یہ دعا کرتا اللہ اللہ مجھے بابل گن دے دو تو جیسے ہی میرے پاس پیسے آئے تو میں نے سوچا سب سے پہلے اسے بابل گن لے کے دینی کیونکہ وہ اتنی دعائیں کرتا ہے اور جب اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پھر کہتا ہے اللہ ہینکیو آپ نے میری دعا قبول کر لی تو اس طرح میں اس کی امید نہیں توڑنا چاہتی تھی تو میں نے سوچا کہ اسے سب سے پہلے بابل گن دلا دی جائے اچھا تو یہ آئی تھی اس کی پرائز منشن ہے 980 کی آئی تھی اور ساتھ میں اس کے یہ بھی تھا اور یہ اس طرح سے ہے باقی جو چیزیں میں نے لی تھی وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایک میں نے یہ ہنگنگ یہ لی تھی تو سنگانہ کروں گی آپ لوگوں کو بتا دوں گی اس کا بھی اور یہ ویلہ لیا تھا میں نے دسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے نا دسٹنگ کے لیے لیا تھا بہت زیادہ پیارہ لگا تھا فلفی سا میں نے بھی یہ ویلاغ میں دیکھا تھا تو میں نے لے لیا ایک یہ ممہ لوگوں کی پاس ایسے ہی رکھی ہوئی تھی یہ میں میں لے آئیوں سندھری اور دن دو میں یہ والے لے کے آئیوں تو ان کو ہمیں لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پیچھے گائیں بہنسوں کی آواز آ رہی آوائد کریں کیونکہ میری جو دونوں جہتھے نا ان کی بہنسے ہمارے آس پاس ہی بنتی ہے تو آوازیں تو آئیں یہ نا خیر کوئی نہیں تو یہ یہ میں لے کے آئی تھی یہ میں لگاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ میں یہ والے کیچپ اور مائنیز بھی لے آئی تھی یہ کورتھی بہت کیوٹ چیز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں لے کے آئی یہ بٹر فلائر یہ پیفٹی کی ایک آئی تھی ہمیں جہتر لگاؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنے تو یہ چھوٹی سی میں نے شوپنگ کی تھی چھوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا تو آج ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے ناتاشا وقاز ناتاشا وقاز ایک عام سی لڑکی تھی مطلب جب انہوں نے ولاغنگ سٹارٹ کی تھی تب ان کے پاس ایک کرائی کا گھر تھا اور ان کے حضبن کے پاس بھی کچھ خاص جوب نہیں تھی ایک مطلب چھوٹی سی شوپ تھی مطلب یوٹیوب پہ آئی جب وہ ولاغنگ کرتی تھی یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بناتی تھی ان کی میں نے بہت پرانی آن سے چار پانچ ساتھ پہلے کی ویڈیو دیکھی ہیں تب وہ مطلب وہ نا پہلے وہ بیوٹی ٹپس کی میں مطلب وہ دیتی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیامرمائن سے نکل گیا بیوٹی ٹپس کے ہیکس بھی دیتی تھی پہلے وہ اور نا ان کے پیچھے اتنی زیادہ کہاں رہی ہوتی تھی کوئی مطلب زیرو کالٹی تھی اور اور ان کو مطلب نا پیچھے سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی اور آج وہ اتنی فیمس ولاغنگ بن گئی ہے اور انہوں نے مطلب جب سے ولاغنگ سٹارٹ کی انہوں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی اور آج ان کے پاس ان کا اپنا ذاتی گھر ہے بہت زیادہ پیارا اور اپنی محنت سے وہ آج بہت آگے پہنچ گئی ہے تو ان کی میں نے جب ویڈیو دیکھی مجھے بہت اچھا لگا میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی اور جب میں تھوڑی سی بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں زیادہ ہی آج جیسے میرا ولاغ ایڈٹنگ کرنے کو بلکل دل نہیں کرا تھا میں نے سوچا نہیں میں نہیں ڈالتی میں میں سوچا نہیں ڈال لاغنگ کرتی ہے کوئی کوکنگ کی اب آؤٹ کوئی کیسے تو سب سے پہلے میں نے اور میری چیز نے مریم پرویز کا لاغ بھی دیکھا تھا تو اس کا ہمیں بہت فنی لگا تھا تب ہم جانتے نہیں تھے کہ لاغنگ ہوتی کیا ہے تو بات یہ ہی ہے کہ سب مجھ سے بھی کہتے آئی فون لے لو مطلب تمہاری ابھی ویڈیو زیادہ کلیر نہیں آتی میں کہتے میں افور نہیں کر سکتی پھر بھی میں لگی رہتی پیچھے سے مطلب اس کیمرے کا ریزلٹ کچھ خاص نہیں ہے پر اتنا برا بھی نہیں میرے پہلے والے موبائل سے اچھا ہے اس کا ریزلٹ میں کہتے میں لے لوں گی بہت اب میں اپنی محنت تو جاری رکھو یہ مطلب آستہ محنت بھی کرتی رہتی ہو کسمت موات میں آئی فون بھی لے لوں گی تو اسی طرح سے محنت کرتی رہنی چاہیے محنت کا پھل ضرور ملتا جب انسان چھپ کر بیٹھ جاتا نا فال تو ملتا